بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرکاری جوب گروہ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں پی ایم اے لانگ کورس 148 کا ریجسٹریشن ابھی جاری ہے اور اس کی ڈیٹ سترہ مئی تک اس کی ڈیٹ ہے ریجسٹریشن کی تو اسی دوران جو ان سٹوڈنٹس نے جن کینڈیڈیٹس نے اپنا فارم پہلے ریجسٹریشن کرا دیا ہے تو ان کے ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے تو ریٹن ٹیسٹ میں تین بیسکلی بڑی کٹیگریز ہوتی ہیں جس میں انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں وربل اور نون وربل ہوتے ہیں اور اس کے بعد اکیڈیمک ٹیسٹ ہوتا ہے تو آج دیکھتے ہیں کہ اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ کا اور جس میں وربل نون وربل اور اکیڈیمک تو فرسٹ و فال ہمارے پاس ہے کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ جس کو ہم وربل ٹیسٹ بھی کہتے ہیں verbal کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں written statements ہوتی ہیں written questions ہوتے ہیں ان کو ہم نے solve کرنا ہوتا ہے تو اس میں اس type کے question ہوتے ہیں جیسے choose the correct answer a railway station always has ایک railway station جو ہوتا ہے اس پر ہمیشہ ایک چیز برقرار رہتی ہے train ہوتی ہے platform ہوتا ہے railway line ہوتی ہے یا station master ہوتا ہے تو اس میں آپ نے صحیح جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے کہ اس پر ہمیشہ کیا چیز موجود ہوتی ہے railway station پر تو وہ آپ نے بتانا ہے اس میں تو railway line obviously ہوتی ہے plate form بھی ہوتا ہے station master بھی ہوتا ہے اور تو اس کا correct answer ہے کہ station master ہمیشہ موجود ہوتا ہے وہاں پر then ہمارے پاس ہے یہ complete the series اس میں series کے question mathematical series ہے اس کو آپ نے complete کرنا ہے آپ نے relation اس میں بنانا ہوتا ہے کہ پہلے اس میں edition ہو رہا ہے کچھ کا پھر اس میں سے دوبارہ edition ہو رہا ہے تو پھر آگے اگر edition کر کے لکھیں گے تو کونسا answer اس کا صحیح آئے گا تو جیسے پھر آگے ہے analogies analogies میں اگر ہم دیکھیں تو book is to title as man is to book کا title ہوتا ہے نام ہوتا ہے جو اسی طرح جو آدمی ہے یا مرد ہوتا ہے یا شخص ہوتا ہے اس کا بھی ایک نام ہوتا ہے تو d option اس کا correct option ہے then ہمارے پاس ہے man is to woman as boy اس تو یہ بھی analogy کا question ہے جیسے مرد عورت کے ساتھ relation ہے مرد کا تو boy جو ہے وہ girl کے ساتھ بنیں گا اس کا یعنی اس میں words کو match کرنا ہوتا ہے 3 has the same ratio to 15x as 5x has یعنی ادھر 3 کو 5x سے multiply کیا تو یہ 15x آیا تو 5x کو 5x سے دوبارہ multiply کریں گے تو answer آ جائے گا 25x اس کو ہے تو اس طرح آپ نے یہ باقی questions بھی solve کرنے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ verbal test اس میں تقریباً کوئی 50 سے 60 questions ہوں گے اگر آپ اس کو pass کرو گے آپ اس test کو pass کرو گے تو آپ nonverbal کی طرف جا سکو گے تو اس کو solve کرنے کا طریقہ یہ ہے next میں ہمارے پاس ہے nonverbal intelligence test nonverbal کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو written statements نہیں دی ہوتی بس اس طرح کی shapes وغیرہ دی ہوتی ہیں جس میں آپ نے relation بنانا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک circle ہے یہ triangle ہے یہ اس کا relation ہے اس triangle اور circle کے ساتھ یعنی یہ circle انہوں نے درمیان میں لے کر آگے اور اس کو black color کر دیا تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہمارا problem ہے اس میں اس سے relation بنانا ہے تیسرے والے سے تو اب آپ نے کہا کرنا ہے اس triangle کو اس circle کے اندر لے کر آنا ہے اور یہ جو اوپر والی triangle ہے اس کو color کر دینا ہے black تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس میں d option اس کا صحیح ہے تو اس طرح سے آپ نے nonverbal intelligence کے questions بھی solve کرنے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے examples میں آپ کو فردر اس میں کراؤں گا جیسے یہ دیکھیں ایک square ہے اور square کی ایک side جنہوں نے گھوم کر دی ہے ابھی next میں ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے یہ کیا کرنا ہے آپ کو یہ triangle دی ہوئی ہے تو آپ نے اس کی یہ والے side گھوم کر کے answer دے دینا ہے تو اس میں دیکھیں کہ اس میں ایک side گھوم ہے تو یہ ایک side اس کی نہیں ہے تو یہ آپ کا صحیح answer ہوگا تو یہ ایک again question ہے جس میں یہ جو hands ہیں ایک watch کے یا clock کے وہ دکھائے ہوئے ہیں یعنی یہاں پر دو بجے دو بج رہے ہیں exactly اور یہاں یہ بجا رہا ہے چار بجنے میں پانچ منٹ ہیں اور یہاں چھے بجنے میں پانچ منٹ ہیں اور یہاں آٹھ بجنے میں پندرہ منٹ ہیں یہاں پر دس منٹ ہیں تو دیکھیں کہ پانچ پانچ منٹ پیچھے جا رہا ہے تو اب آپ کا جو question next ہوگا اس میں دس بجنے میں بیس منٹ باقی رہیں گے تو دس بجنے میں بیس منٹ کون سا clock آپ کے سامنے صحیح آ رہا ہے یہ خیال سے صحیح آ رہا ہے دس بجنے میں بیس منٹ ہیں یہ دس پر ہے اور یہ قریباً آٹھ کے اوپر ہے تو یہ اس کا صحیح answer ہوگا اسی طرح آپ نے دوسرے questions بھی کرنے ہوتے ہیں بہت سارے examples ہوتی ہیں تین ہمارے پاس ہے academic test academic test میں مختلف subjects ہوتے ہیں English, mathematics, general knowledge, Islamiyat اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے مختلف subjects سے انہوں نے questions لیے ہوتے ہیں science وغیرہ سے physics, chemistry سے تو یہ آپ نے solve کرنے ہوتے ہیں اس میں دیکھیں پہلے یہ spelling correction کا test جنہ دیا ہوا یہ English portion میں ہے یعنی آپ کو یہ چار options دیئے ہیں یہ question number one ہے چار options دیئے ہیں ان میں سے صحیح spelling کونس ہی ہے abstain word ہے abstain abstain word کی spelling صحیح ہے a, b, s, t, a, i, n تو آپ نے اس کو identify کرنا ہے تو یہ اگر آپ اس کو پر ٹک کر دیں گے تو یہ آپ کا question صحیح ہو جائے گا اس طرح anxious کی صحیح spelling دیکھنی ہے تو anxious کی spelling یہ والی صحیح ہے اسی طرح آپ نے باقی questions میں بھی دیکھنا ہوتا ہے next test میں اگر دیکھیں تو grammar کا portion اسی طرح ہے prepositions آپ نے دیکھنی ہے he is indebted dash his friend for a large sum یعنی وہ اپنے دوست کا مقروض ہے کیا indebted to indebted to کے ساتھ to آتا ہے تو یہ prepositions کا test بھی اسی طرح آپ نے solve پرنا ہے آپ مختلف books سے اس کی practice کر سکتے ہیں تو یہ بھی اس میں academic test میں شامل ہوتا ہے then synonyms ہوتے ہیں choose the synonyms یعنی similar words جو ہوتے ہیں وہ آپ نے choose کرنے ہوتے ہیں اس میں ability کا similar word کیا ہے capability plenty failure یا competence تو اس میں capability جو ہے وہ صحیح ہے اس کا option اس طرح آپ نے blame ہے pending reprove delegation sensor تو آپ نے اس کا جو blame کا کیا ہوتا ہے reprove ہوتا ہے تو یہ ایک اسی طرح صحیح آپ نے اس کے صحیح سے بتانے ہوتے ہیں کہ similar words کون سے ہیں then ہمارے پاس آ جاتی ہے journal knowledge journal knowledge میں مختلف subject سے کوشش لے سکتے ہیں یعنی یہ اسلامی کوشش نہیں دیکھیں with divine book entitled زبور زبور واز ریویل تو ڈی پروفیٹ نیم زبور کون سے پروفیٹ کو پر جو ہے وہ ریویل ہوئی تھی تو وہ حضرت دعوت پر ہوئی تھی area of vatican city is only 0.17 kilometer یا miles square miles یہ مختلف questions ہیں journal knowledge سے ہیں یہ بھی آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے اسی طرح full اسلامیات سے بھی question آ سکتے ہیں اسلامی portion سے بھی جس میں یہ دیکھیں one pair of book is not among the سہا ستہ یہ کون سی بوک سے ہیں جس میں سہ ستہ جس میں نہیں ہے تو یہ again اس کا ایک question ہے اسلامیات study سے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپفل ہوں گی اور آپ کو یہ پسند آئے گی اسی طرح کی مزید ویڈیو جس میں complete series میں solve کروں گا اسلامیات general knowledge اور اس کے علاوہ horrible اور non horrible کی اس کے لئے ہماری further ویڈیو پر آپ ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں یہ جس introductory ویڈیو تھی نیکس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے تو اس چینل کو شیئر کریں